سبھی کا سواغت ہے پلانما نیوز پر میں آپ کے خاص بلوان خان آج میں آپ کو ایسی سبسیت سے ملا رہا ہوں جس سے سماج میں حطرہ کے کام کیے غریب لوگوں کی مدد کی ایڈیوکیشن سے آپ کا تعلق لکھناؤ سے ہے آپ کا نام امجد علی خان صاحب ہے سر میرا پہلا سوال آپ سے ہوگا کہ سماج میں اگر واقعی پریورتل چاہکے ہیں تو کیا کیا سکیپس لوگوں کو لینے ہوں گے مسلم کومنیٹی کو سب سے پہلے تو مسلم کومنیٹی کو ایڈیوکیشن کی مشکل جیرے اچھے کیونکہ ہمارے پاس تیسا بھی ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر ایڈیوکیشن نہیں ہے جس کے وجہ سے ہم روزگار سے بن پیت ہیں ہم نوکری سے بن پیت ہیں اور ہمارے لئے اچھے کولیج ہونے چاہیے اچھے نوکری ہونے چاہیے اور ویف ٹیکنیکل جس سے ہم اپنے آپ کو کاملہ بنائیں دوسرا آپ سے سوال ہوگا میں کتنا ایکسپریرینس رکھتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یا آپ کے یہاں آئی ایس یا آئی پی ایس نہیں ہیں ایک پترکار لکھتے ہیں کہ آپ دس مسلم آئی ایس اور آئی پی ایس سے مل لیجئے آپ کو انجازہ ہو جائے گا آپ ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے ان کا اشارہ اس طرح ہے کہ مسلم کومنیٹی کا اچھا انسان بنا ہے آئی ایس آفٹسٹر کیا اس بات سے آپ شحمت رکھتے ہیں کیا آپ پولٹیکالی بھی لوگوں سے ملتے ہیں نہیں دیکھیں آئی ایس اور آئی پی ایس یا سیل سرویس میں ہماری کومنیٹی کا رہنا بہت ضروری ہے اس لیے اگر ہم نہیں رہیں گے تو ہم ایمیشن کے طرح پر لوگوں کا ہلپ نہیں کچھ سکتے کیونکہ سماجی کروپ سے اور سمدھانی کروپ کا مدد ہن کچھ سکتے اور جہاں تک سوال ہے کہ میرا نہیں رہنے اور رہنے کا تو ہم اکیلے ہی تو آئی ایس حدکاریوں سے بہتر کام کر کے دکھا سکتے ہیں بہتر سے ہمارے کا بھید بھاؤ نہ ہو رہے کیا آپ مانتے ہیں کہ واقعی بھید بھاؤ ہوتا ہے سسائیٹی بھی یہ چیزیں ہو رہے ہیں کیونکہ آپ اتنا شوشل بھر کا ہر فیل میں آپ کام کرتے ہیں سماعت کو لے کر یا پریکٹیکل کیونکہ آپ ایکسپیرینس ہوگا زمینی کام کر رہے ہیں یا واقعی یہ مان رہے ہیں بگیر بھید بھاؤ کا تو ہندوستان میں شاید کوئی بھی سنسطہ ایسا نہیں ہے جو بھید بھاؤ نہ کہیں یہ خاص طور پر مسلم کمیٹی کے ساتھ چاہے وہ نیالے ہو چاہے وہ سماجی سنسطہ ہو چاہے دوسریسن کا ہو چاہے وہ آپ کا ہیلس کا ہو چاہے وہ دوسریسن ہو چاہے وہ منفتی یا گورنمنٹ کا ہو ہر گورنمنٹ کے اندر ہمارے ساتھ بھاؤ ہوتا آیا ہے ہو رہا ہے اور یہ آسے نہیں ہو رہا ہے یہ آجازی کے اس وقت سے ہو رہا ہے جہ دن پہ یہ سرکار ہمارے دوسروں بن جاتے ہیں اور آج تک ہو رہا ہے اور یہ دور بھاؤ یہ پونڑ ہے کیونکہ ہم سے بہتر کوئی ہندوستان میں ہے ہی نہیں جو ہم اپنے سرکار کے لئے کام نہیں کرتے اپنے مقمنٹری کے لئے نہیں کناتے کوئی کام کرتے یا پردانمنٹری کے چاہے ہیں ہم صرف سممان سیکھشا روزگار اور پہتر بھوستان کے بات کرتے ہیں کیونکہ آپ یہ مانتے ہیں کہ آج اگر ہم پیچھے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی محلاؤں کو وہ عدیقار نہیں دی یوکیشن کے طرف نہیں لے کے گئے کیا اس کے ایک دیمت آریاں کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک محلاؤں کو پڑھانے کا مسئلہ ہے کہ ایک خاندال بنایا جا رہا ہے اور جیس خوبصورت کہیں نہ کہیں مسئلہ میں جائے کم پہلی لکھتے ہیں ان کو اپورچیونٹیز کی کمی ہیں یا آپ اس پہ بدلاؤں دیکھ رہے ہیں یا بدلاؤں اگر نہیں ہیں تو کیا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے بیسک طور پر ہم تو اتنے ڈبلپ دین کے ماننے والے ہیں جہاں ہمارے رسول اللہ نے کسی کو بھی گیر برابری کا درجہ نہیں دیا چاہیں یہ آج ہی ہو یا آرہت ہے ان کا صاحب کہنا ہے کہ دونوں برابر ہیں اس لئے ان کو اگنور کر کے اگر ہم اپنے لئے بہتر چاہتے ہیں یا بہتر کامیابی کا امید رکھتے ہیں تو ہمارے لئے سب سے بڑی سرمناک ہیں کیونکہ اسلام میں کسی بھی کہیں پر بھی یا قرآن ہو یا کوئی بھی چیز کہیں پر یہ نہیں ہے کہ جہاں عورتوں کو اگنور کے گا اور میرا ماننا ہے کہ عورتیں اگر پڑھی لکھی ہوں گی سمجھدار ہوں گی تو وہ سماجی کروپے ہمارے گھروں کو اور سماج کو ایک بہتر دیشا دینے کا کام ہے امجد علی خان صاحب بہت مشہور انسان ہے میری آدھا گھنٹے کی مولاقات چاہید میں کہتا ہوں یہ پھل اتنا پر جھوکا ہوا ہے جو پھل دا درخت ہوتے وہ جھوکے ہوئے ہیں بہت اچھے سے بات شیط کی اور مجھے پوری امید ہے کہ آنے والے سمیہ میں یہ سماس کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکیں سر اپنے بہت قیلقی وقت یا تکیو سو مجھے سکریہ